اب ایک بات بڑھائیے کنکری نے جب کلمہ پہا تو کس کے طبزے میں تھی کس کے کنٹرول میں نئی بولنا نہیں ہے سمجھے نہ آئے کس کی مٹھی میں ابو جہل کی مٹھی کون ابو جہل رسول کے دشمن کی مٹھی کنکری میں آپ کی انتراتما کو جگہ کر آپ کے ضمیر کو جگہ کر آپ کے اندر چھپے ہوئے مسلمان کو اٹھا کر آپ کی کون شخص سے پوچھتا ہوں کنکری ابو جہل کی مٹھی میں ابو جہل کے کھبزے میں ابو جہل کے اختیار میں ابو جہل کے کنٹرول میں ابو جہل کی پکڑ میں ابو جہل کی گرفت میں لیکن جب مصطفیٰ کے علم غیب پر حملہ ہوا تو کنکری نہیں سوچا میں کس کی مٹھی میں ہوں کنکری نہیں سوچا میں کس کے کھبزے میں ہوں میں کس کے کنٹرول میں ہوں میں کس کے اختیار میں ہوں میں کس کے راجپارٹ میں ہوں میں کس کے اختیار میں ہوں تو آج برخات شریف کے غیردار اولیاء اللہ کے غلام قسم کھاتے ہیں کہ میرے نبی میں حملہ کرو گے ہم بھی نہیں دے کہیں گے کس کی ملکی میں آئے ہم بھی نہیں دے کہیں گے سیارmbی گنگ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی لگ ورحیح یا رسول اللہ حیدر اللہ ہم بھی نہیں دیکھیں گے کس کی مٹی میں ہے میرے جب بھی کو چائلنج کرے گا ان کی عظمت پر حملہ کرے گا ہم بھی نہیں دیکھیں گے کس کے کنٹرول میں ہے کس کی دھرتی پر ہے کس کی حکومت میں ہے کس کی ستہ میں ہے کس کے کنٹرول میں ہے کس کے خمسے میں ہے کس کی ٹورمیلٹ میں ہے آرے ہم غریب ہیں غریب ہے جنہیں گے نہیں کیونکہ کوئی بھارت میں امیر نواز نہیں ہمیں بچانے کو غریب نواز ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری شہنشاہ خطابت خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کا مسلمان اسلام کو حلقے میں مت لینا بھارت میں آیا ہوا اسلام کسی بادشاہ کی دین نہیں راجاؤں مہاراجاؤں کا دین رائے اور جن کا سر بابر زہیر الدین کے آگے جھکا ہم وہ ہیں جن کا سر عقیدت خاجہ مہین الدین کے آگے جھکا بابر کی اولاد بھارت میں نہ ڈھونڈو سرما لگانے کو بھی نہیں ملے گی بڑا شوق ہے تو کامل یا اور شاید کوئی بچا کچا مل جائے یہاں بھارت کا کروڑ سنی مسلمان خواجہ غریب نواز کی روحانی اولاد اسی لیے حاشمی چنوتی دیتا ہے کہ خدا کی قسم میری جان جس کے قبضے میں ہوئی ذات پاک کی قسم جب تک بھارت میں خاجہ خاجگان رہے گا مسلمان رہے گا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کا مسلمان اگر تم نے اپنے نبی کے لیے ان کی وفاداری کے لیے ان کی پریم میں ان کی محبت میں یہ چنوتیس سویکار کر لی کہ ہم بھی نہیں دیکھیں گے کس کی مچھی میں ہم بھی وہ تو ہجار ہے ہجار جب وہ نہ ڈرے تو کیوں ڈرے بسر تو ملے گا کیا فائدہ کیا ہو کنکری کے کریکٹر کو اپنا ہوگے تو کیا فائدہ ہمیں سیدھی بات جو کنکری کو فائدہ ہوا تمہیں بھی فائدہ ہوا دو فائدہ ہوا ہے کنکری پہلا فائدہ آئیے کہ جب تک چک تھی ابو جہل کی ملتی میں جب تک خاموش تھی ابو جہل کی ملتی میں دشمن کی ملتی میں جب تک سائلنٹ تھی ابو جہل کی ملتی میں اور جہاں رسول کی وفاداری کے گیت گایا کلمہ پڑھا آزاد ہوگی ستنطر ہوگی فیڈم مل گئی کشمیر سے کنیا کماری تک مسلمانوں کان کھول کے سلو چھپنا ہوگی تو ملتی میں بند رہا ہوگی اور بول پڑے تو آزادی ملے گی دوسرا فائدہ خان کا ہی نظر یہ سے دیکھے گا دوسرا فائدہ جب تک چھپ تھی حضرت دوسرا فائدہ آپ کو خان کا کے آپ روحِ لما ہیں حضرت انوار اللہ صاحب وہ آپ کو نظر کرتا ہوں کہ جب تک چھپ تھی ابو جہل کے پاس تھی ابو جہل کی ملتی میں تھی ابو جہل کے پاس تھی اور جب حق بولی بولی رسول کے قدموں میں پہنچ گئی چرنوں میں پہنچ گئی کیا مطلب خوابوچ رہوگے تو دشمنٹ کی ملتی میں رہوگے اور مدینہ والے یہ بولوگے تو نبی کے چرنوں میں پہنچ جاؤگے قدموں میں پہنچ جاؤگے سل اللہ علیہ وسلم خوران کے ساتھ اہلِ بھائی اب کچھ مولا نہیں ایک ہی واقعہ ویان کرو اور وہ آپ کی عادت ویان کرو ہماری عادت ہے اور یہی اسی میں ثواب بھی ہے تو جب انبیاء کرام کا نام لو تو علیہ السلام کو میں نبی کا نام نہیں تم علیہ السلام کو مجھے نام لینے کا ثواب مل جائے تمہیں علیہ السلام